اختلافات ختم کریں آئیں مل کر پاکستان بنائیں وفاق اکیلا کچھ نہیں کر سکتا صوبوں کو تعاون کرنا ہوگا وزیراعظم نے صوبوں سے مدد مانگ لی شباز شریف کا ایپکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کہا آگے بہت کڑوے فیصلے کرنا ہے بوجھ ان طبقوں پر آنا چاہیے جو اٹھا سکیں آئیم ایف کے ایک اور پروگرام کے بغیر گزارا نہیں نئے پروگرام کا دورانیاں دو سے تین سال ہو سکتا ہے این ایف سی فارملے کو بیلنس آؤٹ کرنا ہوگا وفاق اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم پر توازن ضروری ہے این ایف سی پر وفاق کی صوبوں سے مشاورت کریں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دو ٹوپ موقع کہتے ہیں ٹیکس نہ دینے والے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا معشت کے اس تحکام کے لیے لانگ ٹرم منصوبے پر کام کرنا ہوگا تحلیل ہونے والی وزارتوں کو ختم کرنا ہوگا میرا صوبہ کمزور نہیں چیلنج دیتا ہوں گرفتار کر کے دکھاؤ وفاق کو شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی دھمکیاں کہا ایسا نہ ہو کہ صدر زرداری اور نواز شریف کے وارنٹ نکلوا دوں اور ان کے گھر پولس بھیجوا دوں افغانستان دہشت گردوں کو روپنے میں ناکام ہے بھارت سے تجارتی رہداری بند کر سکتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کہا افغانستان دشمن سا سلوک کرے تو رہداری کیوں دیں پاکستان تصادم نہیں چاہتا طاقت آخری جا رہا ہے امریکی کمیٹی پاکستانی انتخاب قوانین سے مکمل آگاہ نہیں قوانین سے متعلق کئی غلط فہمیاں نظر آئیں پاکستان نے امریکی کمیٹی کی سمات امریکہ کاندرونی معاملہ قرار دے دیا پاک ایران گیس پائپ لائن پر بھی واشنگٹن کو جواب دے دیا تجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پائپ لائن پر فیصلہ پاکستان کا اپنا ہوگا پائپ لائن کی تعمیر کے لیے پورعظم ہے پائپ لائن پر آگے بڑھنا ہمارے مفاد میں ہے بریسٹر گوھر نے سائفر کے دوبارہ انکواری کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں سائفر معاملے پر ڈانرڈو نے جو کہا وہ جھوٹ ہے ڈانرڈو کے بیان پر اصد منجید کو موقع دینا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا باہر آنا کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے حکومت پانچ ماہ سے زیادہ نہیں جلے گی محفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر آصف زرداری سے ملاقات ملکی داخلی سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی امور پر مشاورت سینٹ انتخابات اور اپکس کبیٹی سمیت دیگر امور پر بھی بات چیت ہوئی محسن نقوی کی وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات مزارت داخلہ، مزارت انصداد منشیات، سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال آئی جی پولیس سندھ کی تقرری میں تاخیر نئے آئی جی کی تاہیناتی میں موجودہ آئی جی رکاوٹ بن گئے پنجاب سے آئے رفت مختار عہدے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں سندھ حکومت نے چار مارچ کو نئے آئی جی کے لیے تین نام بھیجے تھے غلام نبی میمن نئے آئی جی سندھ کے لیے مضبوط امیدوار ہیں جعوید آلم اوٹھو، فرہد جنے جو، منیر شیخ بھی دوڑ میں شامل آئی ایم ایف کا شکنجہ کس نے لگا مہنگی بجلی کے بعد اقصاد بھی بند لیسکو نے ریکاوریا حداف کے لیے اقصاد پر پابندی لگائی بلوں میں بقیاجات کی رکوم پر صرف اقصاد ہو سکیں گی کمپنی میں مینویل بلز کے اجرا کو روک دیا گیا راکھانے اور تمام بینک مینویل بل وصول نہیں کریں گے بجلی اور گیس چوروں کی شامت بفاقی وزیرہ داخلہ موسی نقوی کا کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم ایف آئی نے سپیشل ٹی میں تشکیل دے دی موسی نقوی کی زیرہ صدارت اجلاس یونان کشتی حادثے کی تفصیلی ریپورٹ پیش سانہے میں ملوث سناسر کو کیفر کردار تک پہن جانے کی ہدایات نیوکلئر سے حاصل تبانائی ماحول دوست ہے تبانائی مسائل کے حل کے لیے پائیدار اقدامات کرنا ہوں گے وزیر خارجہ ساکڈار کاب ریسلز میں جوہری تبانائی کانفرنس سے خطاب کہا دنیا کو ساف اور سستی تبانائی کی ضرورت ہے انرجی سیکیورٹی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے لیے اہم ہے لاہور میں کینیڈا پلٹ شہری کے قتلے کا مومہ حل بیوی آشنا اور اس کے ساتھی سمیت گرفتار ملزمہ نے علی رضا کو فائرنگ کر کے قتل کیا ملزمہ کنوت اور عمیر دونوں ساپکا کلاس پہلو ہیں آپس میں شادی کرنا چکتے ہیں بھارت کی عام آدمی پارٹی کے راہنما اور ڈہلی کے وزیرعالہ ارون کے جروال شراب پالسی کیس میں گرفتار بھارتی میڈیا کے مطابق ارون کے جریوال پر منی لانڈرنگ کے اضامات ہیں مالیاتی جرائم ایجنسی نے گرفتار کیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی سننی اتحاد کانسل کے عرقان بانی پی ٹی آئی کی تصویر لے آئے ڈسک بجائے نارے لگائے اپوزیشن کا سانحہ نو مئی کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ حکومتی بینچوں سے احتجاج عرقان نے بوائی کارٹ کر دیا ڈپٹی سپیکر زہیر اقبال کو اجلاس دس منٹ کے لیے روکنا پڑا ملال یاسین حکومتی عرقان کو منع کر واپس لائے پودے لگائیں ماحول بچائیں پنجاب نے پلانٹ فور پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اس مہم کے تحت وزیرالہ سیکرٹیریٹ میں پودا لگایا وزیرالہ مریم نواز کی عوام سے مہم کا حصہ بننے کی اپیل سینے سبائی وزیر مریم اورنگزیب کا ایک کروڑ اسی لاکھ پودے لگانے کا عظم مہم کے پہلے روز اٹھارہ لاکھ پودے لگائے گئے تیرہ ہزار طلبہ کا ایک منٹ میں ایک لاکھ نو ہزار پودے لگانے کا ریکارڈ چھانگا مانگا کے جنگل میں نوے ہزار اکڑ پر پودے لگائے گئے نسیم شاہ دی ہنڈرڈ کے مہنگے ترین کھلاریوں میں شامل ہو گئے بامنگھن فونکس نے نسیم شاہ کو ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنز کے ایویس حاصل کر لیا نسیم شاہ ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنز کی مہنگے ترین کٹیگری میں آنے والے پہلے پاکستانی ہیں پاکستانی کرنسی میں معاوضہ تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپے ہوگا